ایک ایسا ملک لاکھ کھڑا کیا ہے جس میں میس گاوننس انکومپیڈنس اور کرپشن کی بنا پر آج پاکستان دہائیوں پیچھے جا چکا ہے امران نیازی کی مثال ایڈالز ہٹلر سے مختلف نہیں ہے وہ ہٹلر نازی تھا اور یہ امران نیازی ہیں انیس سو تیتیس میں جس طرح آپ جانتے ہیں کہ جب جرمن رائشٹ آگ یعنی پارلمنٹ میں آگ لگی تھی تو ہٹلر نے الزام لگایا تھا کہ یہ جو کمینس ہیں اور ان کے ہواریوں نے یہ آگ لگائی ہے اور اس کی آگ میں ہٹلر نازی ہٹلر نے وہاں پر آئین کو سبیٹاج کروایا اور اس کے بعد پارلمنٹ کا خاتمہ ہوا انیس سو تیتیس جنوری میں ویمہ ریپبلک کا خاتمہ ہوا اور اس طرح ہٹلر نے آئین کا خاتمہ کر کے وہاں پر یعنی نازی جرمنی میں اس کو مسلط کر دیا اپنے آپ کو یہی کام امران نیازی نے تین اپریل کو کیا اور اپنے ہواری ڈپٹی سپیکر کے ذریعے ایک لکھا ہوا فیصلہ آئین اور قانون کے سریحن خلاف یہ میں اپنی رائے دے رہا ہوں عدالت عزمہ کی جو فیصلہ ہے اس کا ہم سب آپ کو لاکھ اختلاف ہو سکتا ہے یا اس سے اتفاق ہو سکتا ہے لیکن ہم سب عدلیہ کے احترام کرنے والے ہیں تو میں کہہ یہ رہا ہوں کہ امران نیازی نے تین اپریل کو آئین کو سیبروٹاج کیا آئین کو توڑ دیا اور اپنے ایک ہواری ڈپٹی سیکیٹری اڈپٹی سپیکر جو دو سال سے سٹے آرڈر پہ تھا ایک آئین کے خلاف فیصلہ دے کے امران نیازی کو غیر آئینی طور پر سٹے آرڈر دینے کی کوشش کی اور آج آپ دیکھیں کہ پوری قوم ایک برطہ حیرت میں ہے اور پھر جس طرح غداری اور بغاوت کی الزامات لگائے گئے میں نے اُس دن بھی اسی پلیٹ فارم پہ یہ کہا تھا اور پوری قوم کا یہ مطالبہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں جو فیصلے ہوئے ہیں ان کو قوم کے سامنے لائے جائے اور جس طرح امران نیازی اور اُس کے ہواریوں نے ایک سو ستانویں آرنوبل میمبرز کو غدار کا سڑو گیٹ بانٹا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے معاشرے میں ایک اور زہر گھولا گیا ہے جس کا خاتمہ کوئی آسان کام نہیں اور اگر ہم نے اس طریقے سے زندہ رہنا ہے یا الیکٹر میں جانا ہے تو ہمیں یہ قبول نہیں ہم انشاءاللہ اس کا ہر جگہ ہر موقع ہر گاؤں ہر کریہ میں مقابلہ کریں گے اور میں پھر آج مطالبہ کرتا ہوں امران نیازی تو جھوٹا جس نے کہا تھا کہ ایپسلوٹلی نوٹ اس کی میں بات کیا کروں آج اگر پاکستان کو ہم نے بچانا ہے تو آئین کو بچانا ہوگا آج اگر پاکستان کو بچانا ہے تو آئین کی اقبلانی کو ہم نے بالا دست کرنا ہوگا آج اگر ہم نے پاکستان کو بچانا ہے تو شفاف الیکشن کو یقینی بنانا ہوگا آج ہم نے پاکستان کو بچانا ہے تو پارلیمان کی عظمت کو بحال کرنا ہوگا کیونکہ یہی عدلیہ یہ آئین قانون اور پارلیمان کی کوک سے انہوں نے جنم لیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ ججز جو انتہائی قابل احترام ہیں وہ پاکستان کے آئین کو ہر صورت پروٹیکٹ کریں گے اور پاکستان کی سالمیت پر آنچ نہیں آنے دیں گے یہاں پر تو چلیں ایک جھوٹا ایک فراڈ لیٹر لے آئے پنجاب میں کونسا لیٹر تھا جس کی بنا پر پنجاب میں کل اپنا پی ایم ایلن کی کینڈیٹ تمام ہماری متحددہ اپوزیشن کے سپورٹ کے ساتھ اور جانگیترین گروپ کی سپورٹ کے ساتھ جن کا میں شکر گزار ہوں اور علیم خان کے گروپ کی سپورٹ کے ساتھ جن کا میں شکر گزار ہوں اور تمام متحددہ اپوزیشن جس میں پیبلز پارٹی مین لیڈ میں ان کے ساتھ ووٹ ہیں ان سب کا میں شکر گزار ہوں دوسرا انڈیپینڈنس کا شکر گزار ہوں کہ ون نائنٹی نائن ووٹس کل پی ایم ایلن کی کینڈیٹ حمزہ شہواز کو وہاں پر ملے ہیں اس کے بعد کسی کو کوئی ثبوت چاہیے یہاں پر ایک سو ستانوے ووٹ تھے جس سے کہ ووٹ اپ نو کارنفرنس کشکر سفاش ہوئی اور وہاں پر کل ایک سو نینانوے ووٹ جو آئے سامنے جو کہ منمم جو تعداد ہے ایک ووٹ آف کارنفرنس کے لیے ایک سو چھاسی اس سے گیارہ ووٹ اس سے بلکہ تیرہ ووٹ زیادہ تھے تمام تر حربوں کے باوجود جس طریقے سے پارلمان میں کل پنجاب زملی کو خاردار تاروں سے بلوک کر دیا گیا ہے دروازوں کو تارے لگا دیا گیا ہے پولیس کا بیجہ استعمال کیا گیا دھونس اور دھانلی اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون اور ہم سب پارلمان میں بزردہ عبدالزن قائم اور دائم ہیں اور انشاءاللہ ہم تب ہم چین سے بیٹھیں گے جب ہم اس ملک میں آئین جو کمرانی اور جنہوں نے آئین کو توڑا ہے ان کو قرار باقی سزا نہیں مل جاتی بہت شکریہ نے پاکستان کو دنیا کے نقشے میں ایک ایسا ملک لاکھ کھڑا کیا ہے موسیقی